اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے کے وقت تسبیح اور تقبیر پڑھنے کا بیان فاطمہ رضی اللہ عنہوں نے چکی پیسنے کی تکلیف کی وجہ سے کہ ان کے مبارک ہاتھ کو صدمہ پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خادم مانگنے کے لئے حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں مجود نہیں تھے اس لئے انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہوں سے ذکر کیا جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ عنہوں نے آپ سے اس کا ذکر کیا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے ہم اس وقت تک اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے میں کھڑا ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لئے خادم سے بھی بہتر ہو جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو تینتیس مرتبہ اللہ اکبر کو ہو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ کو ہو اور تینتیس مرتبہ الحمدللہ کو ہو یہ تمہارے لئے خادم سے بہتر ہے